موسیقی کہنا ہے کہ ہم بھی اس میں چکی میں پیس رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں کہ دودھ کی قیمت میں مزید اضافہ نہ ہو جو دودھ کی قیمت چل رہی ہے اس میں ہمیں بیشنے کی نہیں ہے جو اس میں اقضامات ناگوزیر ہیں وہ انتظامیاں اٹھائے کمیشنر کراچی اس میں ناگوزیر اقضام جو اقضامات ہیں وہ کرنے چاہیے ہول سیل اور ڈیری فارم کی جو قیمت ہے اس میں کمی کروائے جائے تاکہ ہم عوام کو سستہ میاری دودھ فرام کر سکیں اور اس زمان میں میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ اس کو اس طرح بھی کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے جس کی نشاندہ ہی ہمارے ڈیری فارمرز کے نمائندے بھی کرتے ہیں کہ اس کی جو ازناس کی قیمتیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس پر پابندی لگایا جائے تاکہ پیچھے مزید سستہی ہو اور عوام کو سستہ میاری دودھ شکوہ ہمیں ڈیری فارمرز اور کمیشنر کراچی صاحب سے کیونکہ ڈیری فارمرز اپنی قیمتیں خرید جب ہم پر نافذ کرتے ہیں اور انتظامیہ اس کا نوٹس نہیں لیتی ہے اور ہمیں صرف نشانہ بنایا جاتا ہے کاروائیوں کا تو ہمیں دونوں سے ایک شکوہ ہے کہ یا تو وہ اپنے جو ڈیری ریٹ ہے اس کو منظور کرمائے ماں سے یا پھر انتظامیہ کمیشنر کراچی اپنے مقرر کردہ ریٹ پر ہمیں دودھ کی سفرامی کو یقینی بنائیں احتجاج کے لیے کب باہر نہیں کر رہے ہیں وہاں مظاہرہ کر رہے ہیں اور ابہتر گھنٹے ہم نے اسی نہیں دیئے تاکہ ہم شہریوں کو ذہنی طور پر بتا سکیں اچانک ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو دودھ کی جو غزہ ہے یہ معصوم بچوں کی بزرگوں کی بیماروں کی سب کے نہیں ہے یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو ایسی ایک دم ناگاہنی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کمیشنر صاحب سے ہم یہ جوڑ کر مہتیوانہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا رہا اس مسئلے کو فوری طور پر دیکھیں اور اس کو ترجیح بنیاد پر اس کو حل کریں فریقین کو بڑھا کر ایک مناسب قیمت کا تعیون کیا جائے تاکہ یہ کاروبار بھی جاری رہ سکے اور عوام کو یہ جو مسلسل دودھ کی فرامی ہے یہ جاری وہ ساری رہ سکے اگر تعیونیوں کو تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ دیکھیں عوام ہو یا کوئی تاجر ہو اگر اس کو ایک مناسب قیمت پر چیز نہیں ملتی تو وہ یہی کر سکتا ہے کہ اس کو خریدنا بند کر دے گا یہ ہی ہمارے پاس راستہ ہے جو بہتر گھنٹوں کو آپ نے کیوں دیا تھا یہ ہم نے اس لیے دیا دیکھیں یہ پیرا شبل آئیٹم ہے یہ کچھ آئیٹم ہے یہ تین گھنٹے اس کی آف لائن ہوتی ہے اگر ہم یہ اخدام فوری کر لیتے ہیں تو نہ تو ہمارے سٹیک ہولڈر جن کی یہ پروڈکٹ ہے ان کو اور اسی طرح اب جو شہری جو اپنی دودھ کا بچوں کے لیے جاتے ہوئے اپنے گھروں سے کاروبار سے آفیس سے دودھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس بہتر گھنٹے میں اپنا انتظام کر سکیں تاکہ ان کے اہلے خانوں کو اور معصوم بچوں کو تکلیف کا سامنا نہ ہو مقصد یہ ہے کہ نوٹفکیشن ایک سو ایسی روپے کا ہے جبکہ ہمیں ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس روپے تک دودھ مل رہا ہے اور دو سو بیس میں ہم بیچ رہے ہیں دو سو بیس کا دو سو سولہ کا ہمیں مل رہا ہے دو سو بیس کا بیچ رہے ہیں جبکہ دس روپے ہمارے خراجات آتے ہیں دودھ میں کمینا کراچی ہمیں نوٹفکیشن کے حساب سے دودھ دلائے ہم نوٹوکیشن کے حساب سے ایک چوہسی بھیجنے کو تیار ہیں کمیشنہ کراچی خود مل کے وائلیشن کرواتے ہیں کمیشنہ کراچی کو درخواستیں نہیں ہیں سب پتہ ہے تیس چاریززار پچاسزار فی دکان سے جرمانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دو تین ہزار گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کراتے ہیں کمیشنہ کراچی چاہتے نہیں ہے کہ نوٹوکیشن پر دودھ بکے اگر نوٹوکیشن پر دودھ بکنا شروع ہو جائے گا تو ان کی دیاریاں مر جائیں گی جب تک وائلیشن ہوتی رہے گی اور ان کو پیسہ بنتا رہے گا کنی دکانے تک سیل ہوئے ہیں یہ بتائیے سر ستر پرسنٹ دکانے سیل ہوئی ہیں اور سو پرسنٹ جرمانے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ تھوڑی مینے میں تین دن دفعہ چار چار دفعہ جرمانے ہوتے ہیں یہ تو ان کی عید اور چاند رات ہوتی ہے کمیشنہ کراچی کی اور ڈی سی وغیرہ کی وہ جسٹریٹوں کی جو چھاپیں مارتے ہیں دکانے سیل کرتے ہیں لوگوں کو لاکب میں ڈالتے ہیں اصل جہاں سے مہنگا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے ہیں وہ ان کے بھائی ہیں وہ ان کے دوست ہیں اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اس وائلیشن کو جو گاڑیاں کراچی میں دودھ لے کے آ رہی ہیں ان گاڑیاں کو روکیں وائلیشن نہ دودھ کراچی میں آئے گا نہ بکے گا اور نہ وائلیشن ہوگی اگر کمیشنہ کراچی صاحب نے ان کی گاڑیاں روکی ہیں بیس کالونی موڑ پہ ایک گھنٹے میں انہوں نے واپس کیا ہے اب کیا وجہ ہے جو دو مینے ہوگے ابھی تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ وہاں ان کی گاڑیاں روکی جائیں شہر میں گاڑیاں انٹر نہ ہو تو غیر میاری اور غیر کانونی دودھ نہ بکے کانون کے مطابق ایک سو سی روپے کے نوٹوکیشن کے ساتھ بکے عوام اس مہنگائی میں پہلی پتری ہے اگر کمیشنہ کراچی والیشن نہ کروائیں تو وہ ایک سو سی بے بکوائیں ہم بیچنے کو تیار ہیں ہم گورمنٹ کے ساتھ ہیں گورمنٹ ہمارے ذات کڑی ہو جائے